تو ہیلو گائیس ویلکم مائی یوٹوپ چینل تو گائیس میں آج آپ کو بتانے والا ہوں فریفائر کی جیرو سے پاپولر ہونے کی سٹی تو گائیس اسے جاننے سے پہلے ویڈیو کو کر دینا لائک اور چینل کو کر دینا سبسکرائب اب ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار تو گائیس ٹائم تا 2009 کا جب گیرنہ کمپنی کی سربات ہوئی تو گائیس گیرنہ کمپنی کے اونر نے اپنے برکرس کو کچھ لگ ٹائپ کا گیم بنانے کے لیے بولا تو گائیس ان کے برکرس کی کڑی منت کے بعد لگ وقت چار یا پانچ فال بعد ایک گیم بن کر تیار ہوا جسے 2014 میں لونچ کر دیا گیا لیکن گائیس یہ والا گیم زیادہ پوپولر نہیں ہو پایا تو گائیس جسے گیرنہ کمپنی کے اونر اداف ہو گئے لگ وقت دو تین سال بعد 23 مارچ دویار فترہ کو پبجی لونچ ہو گیا جس کی پوپولرٹی کو دیکھتے ہوئے گیرنہ کمپنی کے اونر نے ایفی کی طرح گیم بنانے کی سوچی اور انہوں نے یہ کام گیمنگ کمپنیوں کو دے دیا تو گائیس بن بن ون ون ڈوٹس سٹوڈیو نے اپنی کڑی محنت کے بعد لگ وقت 6 یا 7 مہینے بعد پریفار کو بنا ڈالا اور اسے گیرنہ کمپنی کے اونر کو بہنچ دیا تو گائیس گیرنہ کمپنی کے اونر نے پریفار کو کریستے ہی مارکٹ میں لونچ کر دیا تو گائیس ایسا گیم پہلے سے ہی مارکٹ میں ہونے کے قارن اسے پریفار کو بھی لوگ پبجی کہنے لگے جو گیرنہ کمپنی کے اونر کو اچھا نہ لگا تو انہوں نے اس میں کچھ الگ کنی کی ٹھانی اور انہوں نے گڑی محنت کے بعد تو پھر انہوں نے اس گیم میں گن کی اسکن کو ڈال دی اور الگ الگ طریقے کے بندل سو ڈال دیے گار کی اسکن کو ڈال دیا ہینڈ ڈائیمنڈ کو بھی ڈال دیا جسے لوگ پیپو میں کریجنے لگے اور گائیس دیرے دیرے کرتے کرتے یہ گیم اتنا پاپولر ہو گیا کی گائیس اس کے آج سو کروڑ پہ جاتا ڈاؤن لوڈز ہیں تو گائیس آپ بھی پریفار کھیلتے ہو اور آپ کو بھی پریفار اچھا لگتا ہے تو گائیس کمنٹ کر کر جرور بتانا اور ایفی انٹریفٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو کر لیے نہ سبسکرائب جہن